اسلام علیکم سٹوڈنٹس تودے ہمیں ڈیٹا ٹائپس آف سی لینگویج آئی سی ایس کے جو پورشن ہے سی لینگویج کا اس میں جو یہ ٹاپک ہے ڈیٹا ٹائپ کا یہ ہم آج ڈسکس کریں گے ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ فارمز کون سی ہیں سی لینگویج جو پروگرامنگ لینگویج ہے اس کی ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز ہیں اس میں ڈیٹا ٹائپس کی ڈیٹا ٹائپ ہوتا کیا ہے we can say that ڈیٹا ٹائپس پیسیفائیز the type of data that can be stored in a variable ڈیٹا ٹائپ کیا ہے جو ایک ویریبل میں ہم تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کو کسی سیمبل کو کسی اسائن کر دیتا ہوں ڈیفرنٹ ٹائپس م اور n1 ہے یہ ایک سیمبل ہیں جو ان ویلیوز کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں کہ n is equal to 23 and n1 is equal to 23.43 اسی طرح سے اس کو بھی میں کسی سیمبل کو میں دے سکتا ہوں تو یہ بھی اسائن کر سکتا ہوں different values ہیں اور اس کی ٹائپس ہیں for example یہ جو ٹائپ ہے یہ whole number کی ٹائپ ہے n is equal to 23.4 and that is a floating point value consisting of integer part and floating point part decimal part 23.43 اسی طرح سے اس کو بھی میں سائن کر سکتا ہوں for example let's say c یا n am is equal to name یہ different طریقے ہیں یہ values کو سائن کر دیکھیں یہ جو n اور n1 اور name یہ different many symbols تھی ہیں یہاں پر یہ identities ہیں اور ان کم variables بھی بہول سکتے ہیں اور data types کی یہ definition پہ کو چیزی it also defines a set of operations on the data اور جو data دیا ہے for example let's 23 کو میں نے سائن کر دیا ہے n میں اور یہ ان numbers پہ ہم کون کون سے operations perform کر سکتے ہیں تو یہ data types کو ہم اس طرح سے define کر سکتے ہیں simply we can say that data type specifies the type of data that can be stored in a variable and it also defines a set of operations on the data لیکن ہر data type کی ایک کچھ values کی range ہوتی ہے اور اس کو store کرنے کے لئے کچھ amount of memory بھی چاہیے ہوتی ہے for example اگر ہم different types کی بات کریں data types کی فار اگزامپل جس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں انٹیجر ہے فلوٹ ہے کریکٹر ہے یہ 3 basic data types ہیں اس میں جو use کی جاتے ہیں category scale ان کو اور یہ predefined ہے یہ data types اس کو ہم standard data types بھی کہہ سکتے ہیں اور جو سب سے پہلے جو انٹیجر data type ہے یہ numeric values store کرنے کے لئے use کی جاتی ہے اور دوسری جو float ہے یہ real values ہیں یعنی points والے numbers اور کریکٹر ہے اس میں ہم character values store کریں گے تو سب سے پہلے ہم آج جو discuss کر لیتے ہیں وہ انٹیجر data type کیا ہوتی ہے اور اس کی range کیا ہے اور کتنی memory لے گا اور اس کو ہم آج discuss کر لیتے ہیں اس میں کوئی decimal point نہیں ہوں گے یا پھر کوئی fractional part نہیں ہوگا اس میں جسٹ numeric values ہوں گی whole numbers جیسے ہم کیا سکتے ہیں اس میں positive numbers بھی آ سکتے ہیں اور negative numbers بھی آ سکتے ہیں انٹیجر data type اور negative numbers کو represent کرنے کے لئے ہمیں minus کا sign use کرنا ہوگا اگر کوئی sign ہم use نہیں کریں گے minus نہیں use کریں گے تو by default positive اس کو سمجھا جائے گا value کو تو سی لینگویج میں جب ہم کسی variable کو کوئی value assign کرتے ہیں تو اس سی لینگویج میں اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا ہے انٹیجر کو کس طرح سے ہم سی لینگویج میں ہم لکھیں گے for example اسی کو دیکھ لیں انٹیجر کو سی لینگویج میں لکھنے کے لئے سب سے پہلے شروع میں int لکھنا پڑے گا ہمیں small i کے ساتھ capital i یہاں پر use نہیں کر سکتے کیونکہ سی لینگویج یہ case sensitive language ہے یعنی کہ یہاں پر capital i اور small i both are different things یعنی سی لینگویج ان دونوں کو different مانے گا capital i is a different thing small i is a different thing اس طرح سے capital a small a یہ دونوں different things ہوں گی that's why it's called case sensitive language ہے اب سی لینگویج میں ہم int n is equal to 23 میں use کرتا ہوں باقی ہم اس کو ابھی فی الحال ہم کر دیتے ہیں تو ہم انٹیجر کو ڈسکس کر لیتے ہیں what is integer data type c language میں اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے int لکھیں گے سب سے پہلے data type integer پورا نہیں لکھنا int لکھیں گے اس کے three letters اور آگے یہ جو n ہے یہ ہمارا اپنے ایک symbol ہوگا ہم کچھ بھی use کر سکتے ہیں اس کو ہم variable کہتے ہیں ان variable کو لکھنے کے کچھ rules ہیں وہ next lecture میں ہم ڈسکس کریں گے کہ how to declare how to write the variables to assign certain value کسی value کو اگر assign کرنا ہے کسی variable کو تم کس طرح سے کریں گے لیکن جسٹ یہاں پر ہم ابھی لکھیں گے integer کی data type کون سا ہے for example ہم integer use کر رہے ہیں تو int use کر لیں گے آگے ہمارا variable اور اس کے بعد is equal to assignment operator اس کے بعد یہ value value آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں 23 ہے 44 ہے لیکن end میں semicolon لازم ہی place کرنا ہے یہ ایک طریقہ ہے integer data type integer کو لکھنے کا c language میں سب سے پہلے int لکھیں گے ہم جو ایک reserve word ہے c language کا next variable name next assignment operator next is a value تو ایک طریقہ ہے یہ integer کو c language میں write کرنے کا اب طرح سے ڈسکس کر لیتے ہیں integer ہے کیا چیز اور یہ کتنے bytes لیتے ہیں اور اس کی range کیا ہے integer انٹیجر اس میں جسٹ انٹیجر پہلے بتایا میں آپ کو کہ اس میں جو انٹیجر data type ہے اس میں numeric value ہوں گے اس میں no decimal point اور کوئی fractional part نہیں ہوگا اس میں بہت positive numbers بھی آ سکتے ہیں اور negative numbers بھی آ سکتے ہیں اس میں اور انٹیجر جو ہے اور انٹیجر جو ہے اچھا اچھا two bytes means اگر اس کو bits میں convert کریں تو کتنا بنے گا یہ sixteen bits بیٹس اوکے ایک بائٹ میں آٹھ بیٹس ہیں یہ پہلے میں انگر اس کو سکر چکے ہیں پہلے میں پہلے میں ایک بائٹ میں آٹھ بیٹس ہوتی ہیں تو ٹو بائٹس میں سکسٹین بیٹس ہو جائیں گے تو یہ سائز ہے انٹیجر کا یہاں ہم لکھ سبتے ہیں سائز اور انٹ سکسٹین بیٹس اور ٹو بائٹس نیکسٹ اس کے رینج کیا ہوگی رینج آف ویلیوز کہ کتنی ویلیوز کہاں سے کہاں تک سٹول کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا اس میں لیگریو نمبر بھی کر سکتے ہیں اور پاوسٹیو نمبر بھی اس میں جس کے رینج جو بنتی ہے وہ مائنس ترٹی ٹو تاؤزنڈ سیون ہنڈرد سکسٹی ایٹ سے ترٹی ٹو تاؤزنڈ سیون ہنڈرد سکسٹی سیون that is the range یعنی ہم یہ اتنی اس رینج سے مائنس مائنس ترٹی ٹو تاؤزنڈ سیون ہنڈرد سکسٹی ایٹ سے پلس ترٹی ٹو تاؤزن سیون ہنڈرد سکسٹی سیون یہ اس کی رینج ہے اس میں اتنی ویلیوز ہم سٹور کر سکتے ہیں minimum اتنی مائنس میں اور میکسیمم پلس ترٹی ٹو تاؤزن سیون ہنڈرد سکسٹی سیون that is the maximum range اب یہ رینج ہم نے فائنڈ آوٹ کیسے کی how to find out کیونکہ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں نیگٹیو نمبر بھی ہیں اس میں پوزٹیو نمبر بھی ہیں تو اس جو انٹ اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سائنڈ انٹ سائنڈ انٹ مینن کہ اس میں پوزٹیو نمبر بھی آئیں گے اور نیگٹیو نمبر بھی آئیں گے دوسرا ان سائنڈ انٹ ہے اس میں جس پوزٹیو نمبر جائیں گے زیرو سے سٹارٹ ہوں گے اور اس سٹین ویلیو تک جائیں گے وہ جس پوزٹیو نمبر ہوں گے ابھی جس ہم سائنڈ انٹ کی بات کر رہے ہیں جس کا سائز ٹو بائٹس ہے یا سکسٹین بیٹس اور اس کی رینج ہے اتنی مائنس ترٹی ٹو تاؤزن سیون ہنڈرد سکسٹی ایٹ ٹو ترٹی ٹو تاؤزن سیون ہنڈرد سکسٹی سیون and next is how to find out the range how to find out the range of in data type سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ٹو بائٹس لے رہے ہیں ڈو بائٹس اور سکسٹین بیٹس اور کمپیٹر جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے ایک بائنری لینگ بچ کونٹرسٹینڈ کرتا ہے بائنری میں ہائنگ تو سٹیٹس اس کی بیس ٹو ہے یعنی اس کی ٹو سٹیٹس ہوں گے زیرو اور ون اور اس کا بائنری نوبر سسٹم کی بیس بھی ٹو ہے اور اس کے جو ہے اس وقت ہمارے پاس بیٹس کتنی ہیں سکسٹین اور ٹو کی پاہر اگر سکسٹین لے ہم ٹو کی پاہر سکسٹین ٹو و إن گترن سکل ٹو کی پیٹس کتنین کتنین جدا مو بائنی سکسٹین سکسٹی فائف تاؤزین فائف ہنڈرڈ اینڈ ترٹی سکس تو لہذا کہ یہ سائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے 6536 کے دو حصے بنا لیں حصے نیگٹیو اور آدھائیسہ پوزٹیو جو کیا بنے گا وہ یہی بنے گا یہ اس کے دو پارٹس بن جائیں گے 2 رہ سکار سکسٹین is equal to this اس کے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے نیگٹیو پارٹ اور پاوزٹیو پارٹ تو یہ اس کے بیسک انٹرودکشن آف ڈیٹا ٹائپ اس میں آج ہم نے انٹیجر کو ڈسکس کیا اگر یہ آپ کو اس کے دو اسے اس کے جس ایک اور ایکزمپل دینا چاہوں گا میں فار ایسیمپل ہمارے پاس ایک نمبر ہے 10 فار ایسیمپل آپ کو اگر اس کے پارٹیشننگ کرنی ہے دو پارٹس کے فار ایسیمپل we have ایک نمبر ہمارے پاس ہے 10 اس کے دو پارٹس بنائیں نیگٹیو اور پاوزٹیو تو کان سے سٹارٹ کریں گے ہم اس کو مائنس سکس 2 5 کاؤنٹ کر لیں ٹوٹل ٹین بنیں گی ڈس پائیو کیا سکتے ہیں اسے آپ کیسے فار ایسیمپل پلس 5 2 مائنس 5 2 پلس 4 these are the values اس کی کاؤنٹ کر لیں مائنس 5 مائنس 4 مائنس 3 مائنس 2 مائنس 1 0 1 2 3 4 ٹوٹل ٹین ویلیوز ہو جائیں گی یہ ٹین ویلیوز یہ ایک سمپل ایک ایسیمپل دیے کہ ٹین کی دو پارٹس بنائیں ہو نیگٹیو پارٹ اور پاوزٹیو پارٹ تو اس کو اس طرح سے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کی پہت کر سکتے ہیں اس کا باصل داخی بالکل دوسری انٹیجر علیہ انٹیجر علیہ نیگٹیو جائیں بنائے سکتے ہیں نیگٹاے ہیں اس اس طرح سے نینگٹا ہے ٹینناerkٹا ہے اس گھر اس سے انٹس انٹس شا Powst چکے ہیں ٹین Thank you students. Wait for the next lecture. Asalaamu Alaikum